دوستو دھان کی بالیاں لمبی کرنے کا فارمولا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یا فارمولا اپنا کر کے آپ بھی اپنے دھان کی فصل کی بالیوں کی سائز لمبی کر سکتے ہیں بالیوں میں دھانے کے سنکیوں کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی پیداوار کو بھی بڑھا سکتے ہیں تو ویڈیو پورا کسان ساتھیوں آپ دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھی دھان کی کیتی کرتے ہیں آپ کے دھان کی کتنے دن کے ہو چکے ہیں ہمیں نیچے کمنٹ کے مادم سے آپ اوشے بتائیے گا تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں زیادہ سے ہمیں بالکل بھی نہیں لیتے ہیں سب سے پہلے کسان ساتھیوں ہم جان لیتے ہیں کہ آخر ہماری دھان کی بالیاں چھوٹی پتلی اور کمزور کیوں نہ جاتی ہیں تو کسان ساتھیوں بالیاں چھوٹی پتلی اور کمزور ہونے کے بہت سارے کارانہ بھی ہو سکتے ہیں ساتھیوں اس میں سے ہم کچھ پرموک کارانہ آپ کو بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلا کارانہ یہ ہوتا ہے کہ بالیاں چھوٹی پتلی اور ادپادن کم ہونے کا کی نمی کی کمی پانی کی کمی دوسرا کارانہ ہمارا ہوتا ہے دوستو پوشک تکوں کی کمی جس میں پوٹائش کی کمی سب سے زیادہ ہمارے پودے میں دیکھنے کو ملتی ہے بالیاں چھوٹین کا پرموک کارانہ بن سکتی ہے تیسرا کارانور مارا ہو سکتا ہے کسی بھی بیماری کسی بھی کٹ کا اٹیک ہو گیا ہو چوٹا کارانور ہو سکتا ہے اس وقت میں جب بالیاں نکلتی ہیں تو فوسفورس والے تکتوں کی کمی یا پھر آپ نے روپائی کے سمعے پر فوسفورس کی کم مطرح ڈالی ہو چاہے آپ نے دوستوں مطلب کچھ گلتیاں کر دی ہو فوسفورس کے ساتھ جنگ وگرہ ڈالی دیا ہو تو فیس ہمسیں آ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستوں انہیں بہت ساری چیزیں بھی مطلب بالیاں چھوٹی ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے لیکن فی الحال یہ چار وجہ جو ہے اہم مرول نبا سکتے ہیں آپ کسان ساتھیوں سب سے پہلے تو آپ کو انہی چار باتوں پر دھیان دینا ہے جس سے کہ بالیوں کی سائز آپ کی چھوٹی نہ ہو تو سب سے پہلے جیسے کہ میں نے بولا نمی کی کمی نہ ہونے پائے تو اس کے لیے آپ سچائے سمجھ سمجھ پر کرتے رہیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں جب بالیاں نکلنا اسٹارٹ ہوتی ہیں اس سمجھ سے لے کر کے جب تک پولی بالیاں نہ نکلیں تب تک کیت میں پانی بھر کر کے رکھئے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالیاں جب نکلتی ہیں تو کچھ دانیں سفید پڑ جاتے ہیں تو دانیں بعد میں کھالی رہ جاتے ہیں تو ایسا زیادہ تاپمان کی وجہ سے اکثر ہو جاتا ہے تو دوستوں جب بالیاں آپ کی نکلنا اسٹارٹ ہوں اس سمائے سے لے کر کے اور جب تک پوری بالیاں نہ نکلے تب تک کیت میں پانی جو ہے تھوڑا سا بر کر کے رکھنے سے آپ کو فائدہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تاپمان کچھ کم ہو سکتا ہے جب تاپمان آپ کا 30 ڈگری سلسیس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ سے آ جاتی ہے بالیاں نکلتے سمجھ جو تاپمان ہے ہمارے 24 سے لگ بھگ 26-27 ڈگری سلسیس تک رہنا چاہیے یہ تاپمان اچھا رہتا ہے لیکن دوستو ہمارے ایسے بہت سارے کسانساتی ہوں گے جنہوں نے بات کرنے تو تھوڑا سا اگیتی کس میں لگا دی ہوں گی کچھ کسانساتی ایسے بھی ہیں جنہوں نے پچیتی والی ورائٹی ہیں اگیتی میں لگا دیئے تھے یعنی دیر سے تیرونی والی ورائٹی ہیں بھی جلدی سے لگا دی تو اس میں ہوتا کیا ہے دوستو کہ جب بالیاں جلدی نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو دوستو ابھی دھوپ بھی کافی اچھے سے ہو رہی ہے برسات بھی کئی جگہوں پر بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن کہیں کہیں پر بہت ہی کم برسات ہوئی ہے کہیں کہیں پر ٹمپریچر تو ابھی 35-40 ڈگری تک رہا ہے تو ایسی جگہوں پر یہ ساری سمجھیں جو ہے جو دانے کھالی رہنے کے سمجھیں وہ زیادہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس لئے بالیاں نکلنا سٹارٹ ہو تفصیلے کر کے اور جب تک بالیاں مطلب پوری بالیاں نہ نکلے تب تک دوستو پانی بھر کر کے رکھئے لیکن ہاں اس کا آپ کوئی بھی علاج اور نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی دوک کا استعمال کر کے اگر آپ صحیح جیسا سوچتے ہیں کہ آپ کی سمجھ سے دور ہو جائے گی تو یہ دور بلکل بھی نہیں ہونے والی یہ تاپمان والی سمجھ سے کو آپ دوستو حل نہیں کر سکتے بلکل بھی اب فیلحال ہم آگے بڑھتے ہیں پوٹاش کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتا ہے کمی کی وجہ سے بھی ہماری دھان کی پسل کی بالیاں چھوٹی پتلی کمزور ہے جاتی ہے تو پوٹاش کی پورتی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی دھان کی پسل پچ پاس پس پان دن کے ابھی تک آپ نے بلکل بھی پوٹاش نہیں ڈالا ہے تو ایسی دشاں میں کسان بھائیوں جو ایم او پی پوٹاش ساتھ پریشت والا مارا آتا ہے لگ بگ آپ کو بیس سے لے کر کے پچیس کلوگرام پرتی اکڑ کساب سے اپنے دھان کی پسل میں دوستوں استعمال کرنا ہے اگر آپ کی دھان کی پسل تھوڑا سے دیر سے تیار ہونے والی ورائٹی ہے تو ساتھی اس میں آپ 60 دن تک بھی دانے دار پوٹاش کھڑال سکتے ہیں لیکن دوستوں اس کے اوپر کی پسل ہو گئی ہے تو دوستوں دانے دار پوٹاش ڈالنے سے بھی آپ کو کچھ زیادہ بینیفیٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا تو ایسی دشاں میں پوٹاش کے پورتی کا دوسرا طریقہ آپ کو اپنانا پڑے گا آپ کو دوستوں کچھ نپک آتے ہیں جس میں پوٹاشیم اچھی ماترہ میں دیکھنا کو ملتا ہے جیسے کہ نپک جوری جورو پچاس ہو گیا پچاس پرسے تک پوٹاشیم اس نپک میں پا جاتا ہے اس کا استعمال آپ کریں گے دوستوں تو پوٹاش ستو کی پورتی آپ کر پائیں گے اس کا استعمال دوستوں اگر آپ کے 60 دن کے اوپر کی پسل ہے تو کریے 60 دن کے نیچے کی پسل ہے 50 پسپن دن تو دوستوں آپ دانے دار پوٹاش بھی ڈال سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے ایک سے ڈیڑے کلوگرام نپک آپ کو اس پریویدی سے پریوک کرنا ہے جس سے کہ دوستوں آپ کو اس کا زیادہ بیٹر لاپ دیکھنے کو ملے اب یہاں پر کسان ساتھیوں بات کر رہے ہیں تو آپ نے پوٹاش ستو کی پورتی تو کر دی لیکن اس عوضتہ میں ہم ایک بڑی گلتی کر دیتے ہیں اکثر جس سے کہ ہمیں کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ غلطی ہے کسان ساتھیوں کی یوریا خاد کا استعمال کر دینا یوریا خاد کے استعمال کرنے سے گبورد عوضتہ کی میاں پر بات کر رہے ہیں جب بالیاں نگلنا اسٹارٹ ہوتی ہیں بہت چارے کسان ساتھی اس عوضتہ میں بھی یوریا ڈال دیتے ہیں ایسی عوضتہ میں یوریا ڈالنے سے دوستوں آپ کو فائدے سے زیادہ نقصان دیکھنے کو ملتا ہے آپ کی فسل کی ہائیڈ پڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ سے آپ کے پودے کے تنے کمزور ہو جاتے ہیں تنے کی لمبائی زیادہ ہونے سے دوستوں فائدے گرنے کی سمباؤنا کافی بڑھ جاتی ہے آپ کے فسل میں بالیوں میں بیماریوں کا اٹیک ہونے کا سمباؤنا بڑھ جاتی ہے یہاں پر ہم کچھ بیماریوں کے نیانتران بھی آپ کو پتائیں گے جیسے کی اس عوضتہ پر سب سے زیادہ جو بیماری دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ ہوتی سید بلائٹ سید بلائٹ کا اٹیک اس سمائے پر سب چیزیں دیکھنے کو ملتا ہے تو سید بلائٹ کے لیکچن دکھائی دینے پر آپ کو ایکزا کونزول کا استعمال کرنا چاہیے کافی بیشت رہتا ہے ایکزا کونزول کے چیار سو ایمل ماترہ دو سو لیٹر پانی میں گھول کر کے آپ کو اس کے سورے دھانک پسل میں اچھی طریقے سے کر دینا چاہیے اس کے استعمال سے سید بلائٹ کا پر کوپ نیانترہ دو جائے گا دوسرا فارمولا ساتھیوں آپ کو بات کرنا تو نیٹیو آتا ہے باہر کمپنی کی نیٹیو کو پاندرہ گرام پرتی پاندرہ پام گھول کر کے آپ کو اس پر کرنا ہوگا کافی بیشت طریقے سے یا آپ کو فصل کو عریباری کر دے گا یا پر جو خات کی ماترہ جو دعوہ کی ماترہ بتنا وہ پرتی کڑکی سب سے ایک سمجھ سے ہو رہا تھی گو بھی کی سنڈی پتہ لپیٹا جگردہ پھر تنہ چھے دک ان کیٹو کا اٹیک بھی ہوتا ہے دوستوں تو ان کے نیانترہ کے لیے بھی آپ کو دوستوں ہم دو فارمولے آپ کو بتا دیتے دونوں میں سے کوئی بھی سی ایک فارمولا آپ استعمال کر سکتے ہیں ساتھیوں اس میں سے آپ کو لینا فلبنڈا مائٹ جو ہمارا رہا تھا 49.35% میں اس کا استعمال کریے دوستوں 30 سے لے کر کے 40 ایمیل پرتی اکڑکے ساب سے دوستوں آپ کو اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے یا پھر آپ پنٹر نیری پرول کا استعمال کر سکتے ہیں دوستوں جو کی 0.45% جی آر فارم میں مارا رہا تھا ہے اس کی 4 کلو گرام سلیکار کے 6 کلو گرام ماتر ہے ایک دانے دار روح میں آتا ہے اس کا استعمال آپ کو کرنا ہے تو اس کے استعمال سے پتہ لپیٹ کبھی نہیں انتران ہو جائے گا اس کا ساتھ گوپ کی سنڈی ہے تو اس کا بھی نہیں انتران ہو جائے گا تنہ چیہ دک کبھی نہیں انتران ہو جائے گا تو ساتھیوں یہ دو بیماریاں مطلب بات کرنا تو ان کا ٹاکی سمائے پر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے سید بلیٹ اب سید بلیٹ کے فیلنے کی موقعی وجہ ہے زیادہ پانی اور اس کے ساتھ آوشکتہ سے آدھیک یوریا نائٹروجین کی اپورتی سے اس کا جو فیلہ ہو دوستوں وہ بہت ہی تیجی کے ساتھ بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے اس بات کا آپ کو دھیان دینا ہے تو زیادہ یوریا وغیرہ دوستوں بلکل بھی مدد ڈالیے گا تو یہاں پر ہم نے کچھ بیماریوں کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا کئی بار بیماریاں لگنے سے بھی یہ سمسیاں دیکھنے کو مل جاتی ہے کسان ساتھ ہوں اس کے ساتھ ساتھ بات کریں تو فوسفورس کی پورتے بھی آپ کو کرنچہ دان کے فصل میں فوسفورس کی وستہ میں گبورڈ وستہ میں ڈالنے سے دوستوں جو گابا وستہ نام سے بھی جانا جاتا ہے گابے کی وستہ یا پھر گوب کی وستہ کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے اس وستہ میں اگر آپ فوسفورس والی خادو کو استعمال کرتے ہیں ساتھ ہوں تو دوستوں آپ کو فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن میں بولا رہا ہوں فوسفورس والی خادو کا استعمال تو آپ ڈی اے پی ہو گیا ہے ایسی خادے مطلب لائے گے جو کہ دانے دار روپ میں ہوتی ہے کیونکہ ان کے استعمال سے دوستوں پودے کو زیادہ ماترہ میں فوسفورس ملی نہیں پائے گا ساتھ ہوں استعمال آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا دانت فصل میں اگر آپ دانے دار خواد کوئی بھی ڈالتے ہیں تو ساتھ ہوں اس کا پودا زیادہ پروپ بلکل بھی نہیں کر پاتے ہیں اس لئے جو کچھ بھی ہم ڈالیں گے سمائے پر اس کا ہم سپریویدی سے ڈالیں گے جس سے کہ ساتھی اس کا جدہ لاب ہمیں دیکھنے کو مل پا ہے تو فوسفورس کے پورتے کے لئے ساتھی ہوں آپ کو ان پی کے جیرو بہن چوتیس کا استعمال کرنا ہے ساتھی ہوں جس میں فوسفورس کے ساتھ ساتھ چونتریس پریسٹ ہے کہ آپ کو پوٹیشیم یا نہیں کہ پوٹیشو اس کے ساتھ باؤن پریسٹ فوسفورس اس میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے استعمال سے بالیوں کا وکات بیچی طریقے سے ہوتا ہے بالیوں تک بوجن پہنچانے کا کام بھی فوسفورس یہاں پر کر دیتا دوستوں جس سے کہ بالیوں کی نرمال میں تیجی آتی ساتھی ہوں اس کے ساتھ پوٹیشیم یعنی کہ پوٹیشو فوسفورس دانے بیچ کا وکات سچی طریقے سے پوٹیشیم تنے بھی مجبوط ہمارے ہو جاتے ہیں اس سے کہ ہماری فسلیں باوشے میں گرتی بھی نہیں ساتھی ہوں پوٹیش بہت اچھے کام کرتا ہے کارے کرتا ہے بوجن کے نرمال میں بھی کافی ہلپ کرتا ہے ہماری دان فسل میں پوٹیش شاپ کے پودے میں بیماری لگنے سے بھی بچے لیتا ہے اور اوپر داتا چمتابیں بھی کافی زیادہ تیجی لائے دیتا ہے جیسے کہ فسل میں آسانی سے بیماری کھٹ کا اٹیک بھی نہیں ہو پاتا ہے تو پوٹیش بھی اوشک کارے کرتا ہماری دانے کے فسل میں یہاں پر 0.35 آپ کو ڈالنا ہے ساتھی ہوں بالی آنے سے پہلے ایک کلو سے لے کر کے ڈیڑھ کلو گرام اس ان پی کے ساتھ ساتھی ہوں آپ کو دوسرا چیز ڈالنا چاہیے دوستو بورون بورون جو بھی اس پرشتے والاتا ہے سو سے ایک سو پچیز گرام دوستو پرتیکڑ کے سب سے آپ کو ڈالنا ہوگا بورون کی استعمال سے پودے میں دوستو پراغڑا اچھی طریقے سوتا ہے بھلے ہی دوستو آپ کی بالی آنے لمبی ہیں بھلے ہی آپ کی بالیوں میں دانے کے سنکھیہ زیادہ ہیں لیکن دوستو اگر سبھی دانے میں بات کریں تو آپ کے چاول نہیں بن پائیں گے دان میں اگر بالی آنے کھالی رجائیں گی تو ساتھیوں تو بھی ہمیں اتپادن کافی کم ملے گا تو اسی لئے ہمیں بورون کا استعمال بھی کرنا چاہیے بو ایسے تو بات کرنا تو ہمیں خادو کا استعمال میٹٹی کے جانچ کروانے کے بعد ہی کرنا چاہیے اچھے رجائے کے لیے لیکن اگر سمبھون ہو تو آپ بورون کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں بورون جو بوئیس پرتیکہ تو لاتا ہے سو گرام سے لے کر کے ایک سو پچیز گرام تک ساتھیوں پرتیکڑکی ساب سے آپ کو اس کے استعمال کروا دینا ہوگا بورون کی استعمال سے پودے میں پراغڑا اچھے سو ہوتا ہے اس کے ساتھ بورون کی استعمال سے پودہ بوجان سہی سے بنا پاتا ہے بورون پراغ نہ لی کے نرمال میں بھی کافی زیادہ help کرتا ہے جس سے کہ بوشتے میں ساتھیوں اچھا کاری بھی ہو پاتا ہے پراغڑا بغیرہ سہی سے ہو پاتا ہے تو دوستو بورون اور جیرو باون چوتی جونوں کا الگ الگ بھول بنا کر کے کٹھا کر کے ایک ساتھ پروک کرنا ہے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو تیسرا چیز آپ کو ڈالنا چاہیے دان کی پسل میں جنگ جو آتی بارہ پراغڑا سہی سے تولی ریٹی ہے جنگ ہماری لگ میں بات کریں تو سو سے ایک سو بیس گرام یہ جو جنگ ہے یہ بڑی ایک کم ہماری کرتے ہیں جنگ کے استعمال سے اس سمائے پر پودے میں بوجان اچھی طریقے سے بنے گا جب آپ کے پودے میں بوجان کا نرماز سہی سے تریقے سے ہوگا تو ساتھی پودے میں کیا ہوگا لیکن دوستو سبھی طریقے کے جنگ کافی استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیوال بارہ پرداشت والی جو چیلیٹڈ جو روپ میں جنگ کا ماری یہ تھی جس کو ہم ساتھیوں بولتے ہیں اس کا استعمال کریں لگ بک بات کریں تو سو سے ایک سو بیس ایک سو پچیز گرام یا پھر دیل سو گرام تک پرتی اکڑ کساب سے تو یہاں پر ہم نے تیجھ تیجھے بتائیں ان پی کے جو روان چتیز آپ کو بتا دیئے سو سے ایک سو پچیز گرام اور اس کے ساتھ جنگ بھی آپ کو بارہ پرسنٹ والی ساتھیوں لگ بک سو سے ایک سو پچیز گرام پرتی اکڑک کساب سے ساتھیوں استعمال کرنا ہے تینوں کا ساتھیوں الگ الگ برتن میں گول بنانا ہے پھر اس کے بعد ٹنکی میں ایک ساتھ مکس کر کے ساتھیوں اگر آپ اس پر کر دیتے ہیں تو اس سے بالیوں کے سائج بھی اچھے آئے گی اس کے ساتھ بالیوں کے لمبائی موٹائی بھی اچھی دیکھنے کو ملے گی بالیوں میں دانے کے بھراو بھی اچھے ترکے سو کا دانے کا ساتھی کوالٹی اچھی ہوگا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سبھی دانے کا چمک اچھی ترکے سو ہے بھراو اچھی ترکے سو تو جب بالی ہیں آپ کی بار نکل آتیوں ساتھیوں دانہ بڑھتے سامنے دوستو ایک انپی کے مارت ہے انپی کے جوری جورو پچاس اس کا استعمال کریے ایک سے ڈیلے کلگرام یا انپی کے ڈال دیں گے دوستو تو سبھی دانے کا بھراو اچھی ترکے سو کا بیشتو کا ویڈیو جان کریے اچھی لگے ہو تو چینل سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا جو کسان بیدان کی کھیتی کرنے تک یہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ انہوں نے ابھی یہ ماتپور جان کریں ساتھی مل کے نئے ویڈیو میں نا ٹاپک